بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہیں ام ایمن ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب بیبی گرل نیم ارما ابلج شوریرہ نیم میننگ بتا دیں اور ان میں سے کون سا نام بہتر ہے پلیز ذہنمائی فرمائے اور کیا شوریرہ نام صحابیہ کا نام ہے پلیز رپلے یا ان ناموں پر ایک ویڈیو بنا دیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے ان میں جو نام آپ نے پوچھے ہیں پیرہ نام ہے ارما دوسرا ابلج تیسرا شوریرہ ان میں جو سب سے پیرہ نام ہے ارما ارما نام یہ مناسب نہیں ہے چونکہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کیا باوجود یہ ارما نام ہم کو نہیں مل سکا ہے یہ نام مناسب نہیں ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے اس کے بڑے آپ کوئی دوسرا نام رکھ لیں دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے ابلج ابلج یہ نام صحیح ہے ابلج کے ایک معنی تو آتے ہیں بہت زیادہ ظاہر اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں نمائیہ ترین بہت زیادہ نمائیہ اور ایک معنی آتے ہیں آشکار ترین بہت زیادہ آشکار چمکنے والا بہت زیادہ ظاہر تو ابلج نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے ابلج نام رکھ سکتے ہیں بلکل اور تیسرا آپ نے پوچھا ہے شوریرہ شوریرہ نام یہ رکھنا زیادہ بہتر ہے تینوں ناموں میں سب سے بہتر جو نام ہے وہ ہے شوریرہ چونکہ شوریرہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اور شوریرہ کے معنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو الشریرہ کے معنی آتے ہیں بڑی سوئیں اور شوریرہ یہ تذغیر کا لغ سیغہ ہے تو شوریرہ کے معنی آئیں گے چھوٹی سوئیں البتہ چونکہ صحابیہ کا نام ہے اور صحابیہ کے ناموں میں ہم کو معنی آت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے صرف ان کے نام کی نزبت کافی ہوتی ہے تو شوریرہ نام اس میں سب سے بہتر ہے باقی معنی کے اعتبار سے ابلج نام بھی آپ رکھ سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور معنی آم مناسب نہیں ہے فقط واللہ خوالم